اسلام علیکم پارٹ 4 پاکستان اور افغانستان ریلیشنز اور مور سپیسیفکلی آن دا ٹیوریزم پرابلم آف پاکستان ویزا وی فریجائل افغانستان اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح افغانستان کے کمزور ہونے کی بیائے سے پاکستان کو کون کون سے مسائل کا سامنا ہے یا ہوتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور پاکستان کے لیے ریکمینڈیشنز کیا ہیں کس طرح اس مینس کو یا ان پرابلنز کو پاکستان ٹیکل کر سکتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں 1979 میں جناب 4 ملین ریفیجیز پاکستان میں آئے اور پاکستان نے پاکستان کو انڈرٹیکہ ریہیبیٹیشن آف دوز 4 ملین پیپل یعنی 40 لاکھ لوگوں کو ہم نے آباد کرنا تھا پاکستان میں which was a big challenge for پاکستان پھر آگے آتے ہیں جناب کے افغانستان سے ڈرگ ٹریفیکنگ ہوتی رہی ہے اور اس کا روٹ کیا تھا یعنی کمیونکیشن وی کیا تھا وہ جناب تھا پاکستان کے پاکستان کے اندر سے وہ ٹریفیکنگ کرتے تھے and the result was that پاکستان میں ہیروین اڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی so much so کہ 1980 میں صرف 5000 لوگ تھے جو ایڈٹس تھے ہیروین کے لیکن 1980 میں صرف 5 سال کے عرصے میں it went up to 1.3 million یعنی تیرہ لاکھ لوگ ہیروین اڈکشن کا شکار ہو گئے اسی طرح جو quantum ہے یا quantity of trafficking ہے اس کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جناب 60% of the European market share وہ افغانستان فلفل کرتا تھا ڈرگز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اسی طرح جو امریکہ ہے most specifically اس کا 80% market share افغانستان فلفل کر رہا تھا so these are huge numbers and you can understand کہ کتنی زیادہ ہیروین یا کتنی زیادہ ڈرگز وہاں پہ اگائی بھی جاتی تھی اور سمگل بھی کی جاتی تھی پھر آتے ہیں جی کہ پاکستان کو جو main concern ہے طالبان سے وہ یہ ہے کہ طالبان کے ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے پی سے relations ہے یا اگر relations نہیں بھی ہیں they are not taking enough actions against these groups which are promoting terrorism and undertaking terrorist activities in پاکستان یعنی بہت زیادہ جو religiously oriented لوگ ہیں وہ ہیں اچھا religiously oriented ہونا کوئی بری بات نہیں ہے the problem arises when you are dogmatic in nature جب آپ کسی اور کی بات سننا نہیں جاتے and you have skewed interpretation of religion یا بہت ہی پیروکیل approach ہوگی تو کوئی بھی آپ brainwash کر کے آپ کو کہہ سکتا ہے جناب کہ آپ نے جنت لینی ہے تو you should do this and this and this حوریں بھی مل جائیں گی جنت بھی مل جائے گی اور آپ نے کیوں یہ دنیا کی زندگی گزارنی ہے so this is not the way اور terrorists basically یہی کرتے ہیں they train their fighters اور ان کو اس طرح کے خواب دکھاتے ہیں اور ان کی brainwashing کرتے ہیں so پاکستان میں بھی بہت سارے extremists پائے جاتے ہیں اسلامists بھی پائے جاتے ہیں اسلامist is not a bad word in itself but اس کی connotation اب ایسی ہو گئی ہے کیونکہ ہم ہمارے سامنے ہی ہے جو کہ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور پاکستان میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فی فضل الرحمان صاحب کی جو ہے they were rejoiced at the return of Taliban in کابل کابل میں جب ان کی گورنمنٹ بنی ہے تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے congratulatory messages بھی convey کیے تو اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف بری دنیا جو ہے ان لوگوں کو terrorists کہہ رہی ہے اور دوسری طرف پاکستان کی اندر جو mainstream political parties ہیں not some like sporadic ones they are mainstream political parties اور national ان کی presence ہے وہ ان کو congratulate کر رہے ہیں اور endorse کر رہے ہیں تو اس سے پاکستان کا image کیسا جاتا ہے یا پاکستان کے اوپر کیا effect ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگ کیسے ہیں یہ کس طرح لوگوں کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے جی ٹی ٹی پی کی جو activities ہیں دو دار اکیس سے آگے وہ کافی زیادہ increase ہو چکی ہیں specifically آگست دو دار اکیس میں جب طالبان کابل میں آئے تو ٹی ٹی پی جو ہے it has been emboldened یعنی وہ زیادہ بہادر ہو چکے ہیں کیسے ایک تو وہ fund raising کر رہے ہیں پاکستان میں اس طرح پھر وہ attacks بھی کر رہے ہیں اور recruitment بھی کر رہے ہیں نیو fighters کی کہ پاکستان کے اندر سے ہی لوگ recruit کریں اپنی movement کے لیے اپنی جہاد کے لیے whatsoever they are doing ٹھیک ہوگے جی اور ٹی ٹی پی کا ایک اور مقصد ہے کہ it is against the fencing of durant line جو کہ similar to the afghan طالبان یہی وجہ ہے کہ ان کے انٹریسٹ ملتے جولتے ہیں تو ٹی ٹی پی against the fencing of durant line اور اسی طرح ٹی ٹی پی جو ہے وہ فاتا کا مرجر اس کو بھی oppose کرتے ہیں کہ کے میں جو مرج کیا گیا ہے فاتا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا سو these are the main things اور پاکستان ان کو کس طرح سے handle کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں کیونکہ آپ کو پتہ چلی گیا ہے کہ ٹی ٹی بی بہت زیادہ activate ہو چکے پاکستان نے اس چیز کو dialogue کے ساتھ settle کرنے کی کوشش کی ہے دو راؤنڈز ہوئے ہیں فرسٹ راؤنڈ جو ہے نومبر میں ہوا تھا کچھ attacks کے بعد اور سیکنڈ جو ہے وہ اس سال فیبرری میں ہوا ہے ٹیک ہے جی اور especially طالبان کی مدد سے یہ talks ممکن ہو چکی ہو سکی تھی اور اس وقت پاکستان کے پرائی منیسٹر عمران خان تھے and he gave hints کہ ہمیں طالبان کے ساتھ مل کے یا پھر جو ٹی ٹی پی ہے اس کے ساتھ dialogue کر کے اس معاملے کو settle down کرنا چاہئے پاکستان cannot afford any more terrorism ٹھیک ہے جی تو فرسٹ راؤنڈ جو ہے نومبر دوزار اکیس میں ہوا تھا اور اس میں سیز فائر ہوا تھا اور پریزنرز کے ریلیز کی باتیں ہوئی تھی سیکنڈ ڈراؤنڈ جو ہے وہ فروری دوزار بائیس میں ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور پاکستان نے تقریباً سو سے زیادہ پریزنرز ان کے ریلیز بھی کر دیتا but still they were waging attacks on پاکستان جی جتنی آپ کی committed تھی آپ نے پہلے ایک سو دو ایک سو پندرہ بیس دیسمبر تک کرنے تو وہ نہیں کیے ٹھیک ہے so ہرڈل کیا ہے اس اسیو میں میجر ہرڈل ہے جناب کے اسیو آف پریزیڈنشل پارڈن فور در تحریک طالبان پاکستان پریزیڈنٹ اگر سائن کرے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آرٹیکل آئی تنک فورٹی فائیو کے اندر کونسٹوشن آف پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی پریزیڈنٹ پارڈن اینیون اور پریوی نہیں کیا اور پھر مارچ اور اپریل دو اربائیز میں اچھا جو پریزیڈنٹ پارڈن ہے اگر مزید راؤن آف ٹاکس بھی ہوتے اور دونوں سائیڈ جو وہ پیس فول رہتی تو یہ ممکن تھا لیکن کیا ہے کہ جو ایڈمیس ساتھ ڈیل کر رہی تھی امران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ وہی گھر چلے گی ایٹ ورس سینٹ پیکنگ بائی ووٹ آف نو کانفی دنس تو ریزلٹ ایز کے آر ایف الوی صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ اور شباز شریف صاحب پرائیم نیسٹر اور اب طالبان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اور مارچ پاکستان شوٹ پرسیو جیو اکنومکس جیو اکنومکس کو پرسیو کریں اپنی جو جیوگرفی ہے اس کو یوز کریں فار اکنومک گین فار اکنومک بینیفیٹ جیسا کہ سی پیک میں آپ کر رہے ہیں سیکنڈ ایڈریس دا ٹی ٹی پی پرابلم جو ٹی ٹی پی کا پرابلم ہے اس کو ایڈریس کریں اور اس کو سالو کریں پھر کولابریشن ویڈ طالبان آن ایک کانٹر ٹیرزم سٹریٹیجی طالبان کے ساتھ کولابریٹ کر کے ایک کمپریہنسی کانٹر ٹیرزم سٹریٹیجی بنائیں ریجنل اپروچ ہونی چاہیے جناب یو ایس چائنا ایران اور ریشیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو اور طالبان کو ایک اس ٹیرزم کے ایشو کا حل ڈھونڈنا چاہیے پھر نو کمپرومائز آن ایف 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 ایکشن پلان ایف ایف نے پاکستان کہا ہو ہے اور منی لانڈرنگ کے خلاف ایکشن لیں تو اس پلان کے اوپر جاری ساری رہنا چاہیے اور کو کمپلیٹ کرنا جائے اور اسی طرح ملٹی لیٹرل ریکنیشن آف تالبان ان کابل کے جناب یونی لیٹرل نہ ہو آپ ثورہ سبر کریں اور کنڈیشنل ریکنیشن دیں تاکہ جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے سٹیپ کو انڈورز کریں اور پاکستان پاکستان سیل انٹرس کے جی علی جیل